عوض بن مرشتان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کے بعد نو عارضویں یعنی حسرتیں انسان کی جب وہ انسان مرنے کے بعد ان باتوں پر حسرت کرے گا کہ نمبر ایک اے کاش میں مٹی ہوتا اگر زہری بات اگر اچھے حمل نہیں ہوگا انسان جنت میں جب نہیں جا رہا ہوگا تو پھر انسان یہ کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا نمبر دو اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لئے کچھ کیا ہوتا یعنی اپنی زندگی آخرت کی زندگی اگر ہمیں یاد ہے تو اس کی تیاری میں ہم لگے رہیں گے ورنہ کیا ہوگا ہم دنیا میں ہی مزد اور محب رہیں گے اور وہاں پہ یہ حسرت ہوگی انسان کو کہ اے کاش میں اس دنیا کے لئے کچھ کر لیتا ہے نمبر تین اے کاش مجھے میرا نام عمال نہ دیا جاتا زہری بات ہے جس کا نام عمال اچھا نہیں ہوگا وہی کہے گا کہ میرا نام عمال نہ دیا ہوتا تو نام عمال کی تیاری ہم نے اس دنیا میں رہ کے کرنی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے نمبر چار اے کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا ہے یعنی ایسا دوست جس نے ہمیشہ برائی کی طرف ہمیں لے گیا اور اچھائی کی طرف نہیں لے گیا اس پہ ہم کہیں گے کاش وہ ہمار دوست نہ ہوتا ہے نمبر پانچ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری کی ہوتی ہے یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمبردار نہیں کریں گے تو یہ قیامت کے مرنے کے بعد ہی حسرت ہوگی انسان کو نمبر چھے اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا ہے یعنی اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو وہاں پہ انسان کو کیا کرنا پڑے گا حسرت میں رہنا پڑے گا نمبر ساتھ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حسرت کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے ہیں جب قیامت کے دن کو اپنے آنکھوں سے کامیابی ہوتا دیکھ لیں گے یعنی جو نیک کام کرتے ہیں جن پہ آج ہم مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ مولوی ہے وہ مولون ہے لیکن جب ہم قیامت کے دن ان کی کامیابی دیکھیں گے تو وہ انسان کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حسرت کر لیتا ہے اور اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیا ہوتا تو یہ موت کے بعد تمام حسرتیں آرزویں بن جاتی ہیں جب انسان اس دنیا میں زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن اور حدیث میں کیا اللہ کا فرمان ہے اور یہ کہ ہم علم دین جب حاصل نہیں کرتے تو نہیں پتا چلتا کہ ہم آخرت کی تیاری مرنے کے بعد کی تیاری کیسے کرنی ہے دنیا کی تعلیم سے ہم شعور تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں لازمان دین کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اور جب تک ہم قرآن کی اور حدیث کی اور سنتوں کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے حدیث کی تعلیم حاصل کریں اور اس علم پر عمل کرتے ہوئے ہم آخرت کو کامیاب اپنی بنا سکتے ہیں اور آرزوں حاصلتوں سے بڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی سے التجاہ اور گزارش ہے اللہ تعالی ہمیں حاصلتیں اور آرزوںیں مرنے کے بعد کرنے سے محفوظ رکھیں بلکہ ہمیں خوش و خورم رکھیں اور ہم خوش ہو جائیں کہ ہم اللہ حمدللہ و آئیہاں سے دنیا سے کامیاب و کامران آخرت کی طرف روانہ ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق اور سعادت نصیب فرمادے آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ